بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈین پولیس نے دہلی میں جمعہ کی نماز کے دوران نمازیوں کے اوپر تشدد کیا ویڈیو جہاں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے نمازی جو ہیں فٹ پات کے اوپر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پولیس آ جاتی ہے اور ان کو ہٹ کرنا شروع کر دیتی ہے عموماً کیا ہوتا ہے جمعہ کی نماز پہ جامعات جو ہوتی ہیں وہ بھر جاتی ہیں لوگ جو ہیں مجبوری کی حالت میں روڑ وغیرہ پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لیتے ہیں صرف اور صرف یہی جرم تھا ان نمازیوں کا کہ وہ روڑ کے اوپر نماز کیوں ادا کر رہے ہیں میرے انڈین کولیگز مسلم جو تھے وہ سوال کرتے تھے اکثر جوب کے دوران کمپنی میں کہ آپ لوگ جو ہیں الگ کیوں ہوئے ہم سے ایک الگ ملک کیوں بنایا قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے میں آج ان کو جواب دینا چاہوں گا یہی وجوہات تھیں جو قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے الگ ملک کا سوچا اور انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا آج ہمارے ملک کے جو بھی حالات ہوں اکانومی جیسے تیسے خراب ہوئی ہو جو بھی بدحالی ہو لیکن کوئی بھی مسلمان پاکستان میں اس کو مکمل آزادی ہے وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے نماز پڑھے جیسے چاہے وہ اپنی زندگی اپنے مذہبی عقائد کے مطابق گزار سکتا ہے اس کو کوئی بھی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے کوئی بھی اس کے اوپر ٹارچر نہیں کر سکتا حالات ہمارے ملک کے جو بھی ہو گئے ہوں لیکن آج مسلمانوں کو پاکستان میں مکمل آزادی ہے ہر طرح سے لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ جو مودی سرکار بنی ہے مودی سرکار جب سے اقتدار میں ہے مسلمانوں کو انڈیا کے اندر نشانہ بنایا جاتا ہے مختی بہانوں سے مختی واقعات جو ہیں وہ رونما کروائے جاتے ہیں اپنے اقتدار کی خاطر مودی سرکار جو ہے ہندووں کے اندر جو ہے نفرت انجیکٹ کر رہے ہیں اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف ہندووں کو حق حاصل ہے انڈیا کے اندر باقی کسی کمیونٹی کو کوئی حق حاصل نہیں ادھر رہنے کا اور جو ہندو ہیں وہ بھی بہک جاتے ہیں اور مختلف واقعات سننے میں ملتے ہیں پولیس کو جو بھی انسٹرکشن کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے پولیس ویسا ہی ریاکٹ کرتی ہے پبلک کے ساتھ اور ایک مخصوص طبقے کے ساتھ پولیس جو ہے اپنا جو روئیہ ہے وہی اپناتی ہے جو ان کو ان کے بڑے جو ہیں اقتدار میں بیٹھے ہوئے حکمران ان کو جو آرڈر کرتے ہیں حکم دیتے ہیں وہ لوگ وہی کرتے ہیں وہی کرنے پر وہ مجبور ہوتے ہیں لہٰذا مودی سرکار کو جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے جس پولیس والے نے یہ حرکت کی ہے اس کو ڈسمس کرنا چاہیے اگر مودی سرکار ایکشن نہیں لیتی تو پھر اقوام متحدہ کو جو ہے اس میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے اور جو ایک ایک مسلمان کمیونٹی کو جو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا پھر ان کے اوپر جو مختلف تشدد کے واقعات ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے اقوام متحدہ کو جو ہے ان کی روک تھام کے لیے اپنا جو ہے برپور کردار ادا کرنا چاہیے مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کے اوپر مودی سرکار کی طرف سے مکیش امبانی کی طرف سے مختلف جو لوگ لائے گئے اور یہ دکھایا گیا کہ انڈیا جو ہے محفوظ ملک ہے انڈیا میں جو ہے کھلی آزادی ہے تیڈیشنلی کلچر ہر چیز دکھانے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے منافقوں کے دلوں کس سے واقف ہوتا ہے منافقوں کے دلوں کے اندر جو پنپراہ ہوتا ہے اللہ اس کو منظر عام پر لے ہی آتے ہیں پوری دنیا کے سامنے ایک بار پھر جو ہے مودی سرکار کا جو گھنونا چہرہ ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ نماز آدھا نہیں کر سکتے انڈیا کے اندر انڈیا کی سپریم کورڈ نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنوایا اور ایک پیغام دیا مودی نے کہ یہ دیکھو دنیا والو انڈیا جو ہے صرف اور صرف ہندو لوگوں کا ہے صرف اور صرف ہندووں کو حق حاصل ہے یہاں پر اور کسی بھی مذہب کے لوگوں کو یہاں پر کوئی حق حاصل نہیں ہے کیا رام مندر کسی اور جگہ نہیں بنایا جا سکتا تھا کیا انڈیا کی زمین ختم ہو گئی کیا انڈیا میں زمین تنگ پڑ گئی تھی جو صرف اور صرف مسلمانوں کی بابری مسجد کو ختم کر کے وہاں پر ہی بنایا جانا تھا یہ صرف اور صرف مودی سرکار کے کہنے پر ہوا سپریم کورڈ نے وہی کیا جو مودی چاہتا تھا مودی کے کہنے پر یہ جو رام